میرے شیخ حضرت مولانا پیرز الفقار احمد صاحب نقشبندی مجددینی دامت برکاتوں اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ سارے عالم میں تعدر قائم فرمائے اپنے بڑوں کو دعا کرو ماں باپ کو دعا کرو دادہ دادی کو دعا کرو علماء کو دعا کرو شوہر بیوی کو دعا کرے بیوی شوہر کو دعا کرے ماں باپ بچوں کو دعا کرے بچے ماں باپ کو دعا کرے دوست دوست کو دعا کرے کرنا چھوڑ دا لے ہو ارے کیا کہنا پٹین صاحب زمانہ اتنا بدل گیا بدل گیا اللہ حفاظت فرمائے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں پوری پرپٹی ماں باپ کے قبضے میں ہوتی ہے تو خود بچے انتظار کرتے ہیں کہ سب کا باپ مرتا ہے ہمارا باپ کیوں نہیں مرتا سب کی ماں مردی ہے ہماری ماں کیوں نہیں مرتی یاد رکھو ماں مر کر دولت لینا کمال نہیں اگر ماں کے قبضے میں یک کڑور دو کڑور سو کڑور کی پرپٹی ہو ماں مرنے کے بعد وہ سو کڑور کی پرپٹی آنا کمال نہیں ماں کا ایک سیکنڈ کا سایہ ان سو کڑور کی پرپٹی سے کڑوروں درجے زیادہ گیتا ہے کبھی دعا کرے ہمیں اپنے ماں باپ کو کرے دعا ماں باپ کو اللہ ہمارے امہ کی عمر میں برکت دے اللہ ہمارے باوہ کی عمر میں برکت دے اس کی عمر میں برکت دے جس کے پیٹ میں میں نو مہینے رہا کبھی ماں کو دعا کرے اللہ اس کی عمر میں برکت دے جس کے خون کو تو دودھ سے بدلتا ہے تو یہ میری کم اقلی ہے کہ میں دودھ سمجھ کر پی لیا حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو خون پلا کر پائیتی ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے جو بغیر کسی کراہت کے اپنا دل چھوٹا کیے بغیر اپنی صورت کو اتارے بغیر تنہائی انفرادی اور اجتماع میں ہو کے شادی میں جب میں آ کر بھری محفل میں اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ امو امو مجھے اگو آ رہا ہے تو مجلس چھوڑ کر جا کر اپنے بچے کو پیشاب و پاکانہ کرا کے پھر اسے پاک اور صاف کر کے آتی ہے ایسی ماں کو پروردگار عمر میں برکت دے کبھی ہم نے دعا کیا اے اللہ میرے اس باپ کے عمر میں برکت دے جو کبھی ماں خون کو دودھ بنا کر پلاتی ہے تو وہی باپ کون کو پسینہ بہا کر بنا کر بہا کر کما کر لا کر مجھے کھلوں نے کھل دیا مجھے جو مانگے وہ دیتا تھا اس باپ کے عمر میں برکت دیکھتا بھی ہم نے دعا کی مجھے کھل کو پسینہ